ایک حابیل اور دوسرا قابل جن کے بارے میں آپ علماء اکرام سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ ان کے وقت میں بھی قربانی تھی اور ان کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور ان کے درمیان جو حسد پیدا ہوا وہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ پھر قابل نے اپنے بھائی حابین کو قتل کیا تو اس کی ابتداء بھی گویا کہ اسی عمل سے تھی اور وہ یوں تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آج کل ہمیں عبادات دی ہیں مختلف صورتوں میں شکلوں میں تو ان عبادات میں سے ایک قربانی کی عبادت بھی ہے تو ان کے ہاں بھی یہ تصور تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے لیکن تھوڑا سا فرق تھا ہماری قربانی اور ان کی قربانی کے اندر فرق یہ ہے کہ اللہ کا ان کو یہ حکم تھا کہ آپ کو قربانی کر کے جانور کو زبا کر کے کسی جا کے پہاڑ میں رکھنا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی جب آگ کسی کی قربانی کو جلا دے اس کے جانور کو جلا دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے خبول کر لی اور اگر اللہ کے حکم سے آگ نہیں آتی اور وہ قربانی کا جانور ویسے ہی پاقی رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو ان دونوں کے درمیان بھی یہی ہوا دونوں نے قربانی کی اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہاں سے ان کا حسد شروع ہوا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں کسی انسان کو کوئی مقام کوئی مرتبہ عطا فرماتے ہیں اب وہ مقام اور مرتبہ وہ آدمی کسی سے چھین کر کے نہیں لیتا اللہ کی عطا سے اسے ملتا ہے اور اپنی تقوی اور عبادت اور اپنی اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ اسے درجہ ملتا ہے اور مقام اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو دنیا کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ چیز اچھی نہیں لگتی اور ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب وہ حسد شروع کرتے ہیں تو خود تو ہلاک ہوتے ہیں اور ہلاک ہونے کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا بس وہ حسد کے آگ میں جلتے رہتے ہیں اور جن سے وہ حسد کرتے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا تو یہ ہی مثال تھی ان کی بھی اب اگر حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کی ہے تو اس نے کوئی قابیل کا تو قصور نہیں کیا تھا تو یہاں سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وہ انسانی ابتدادی اور اسی وقت سے لے کر کے قربانی کا ایک تصور ہے اور اسی طریقے سے تمام انبیاء اکرام نے مختلف شکروں اور صورتوں میں قربانی کی ہے